بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیوٹی ہاب کیا حال ہے ویویس ٹھیک ٹھیک ہے ویویس آج میں آپ کے لئے ایک اور بہت اچھا فیس پیک لے کر آئی ہوں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل پپایا بہت سیزن مہین ہے اور پپایا یعنی پپیتا کی بہت زیادہ بانی فیوٹس ہیں ویویس پپیتا جو ہے پپایا یعنی پپیتا جو ہے یہ اس کی اتنے فوائد ہیں کہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے ویس پپیتا یعنی پپایا جو ہے یہ وائٹیمن سے بھرپور ہوتا ہے اس کے اتنے فوائد ہیں کہ اگر آپ کو ٹوٹل سے فوائد پتہ چلیں تو شاید آپ کبھی اس کو اپنے کھانے میں مست نہیں کریں گے یہ دیابیٹک جن شکر کے پیشن کے لئے بھی بہت فائدہ مند ہے اس کے علاوہ یہ سٹومک کے لئے بہت بہترین ہے اس کے علاوہ یہ مہنگی سے مہنگی کریم اور ادویات میں بھی یوز ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ سکین کے اوپر ایچنگ کے سرات کو ختم کرتا ہے کھانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کا جو چھلکا ہے اس کو بہت بھاریک ہوتانا چاہیے کیونکہ اس کے زیادہ تر وائٹیمنز ہوتے ہیں اس کے کھانے کے اس کے پلپ کے اندر اس کے جو ہوتا ہے اس کا بہت چھلکا ہوتا ہے اس کے ساتھ ہوتے ہیں چلائیں میں آپ کو پپایا سے ایک اچھا سا فیس پیک بنانا بتاؤں گی یہ بہت زبردست ہے یہ آپ کے فیس کو چند منٹوں میں بہت گھلو کرے گا میں اس کے ساتھ چیزیں میں ایڈ کروں گی پہلے سب سے پپایا ہے میں نے ایک پلپ کو لے کے اس کو اس طرح محش کر لیا اس کے بعد میرے پاس رائس یہ بوائلڈ رائس ہے ان کو میں نے تھوڑا سا محش کر کے ان کو اس طرح اس طریقے کے جو محش کیا ہے پلپ اس کے اندر آپ ڈالیں گے وائٹیمن ای اس کے بعد آپ اس میں ڈالیں گے رائس آپ چاہے تو رائس کا پوڈر بھی لے سکتے ہیں اور چاہے تو بوائلڈ رائس بھی لے سکتے ہیں دونوں آپ کی سکنٹوں پر اچھا بار کرتے ہیں دونوں کا افیکٹ اچھا آئے گا اس کے بعد آپ اس میں ایک چمچ ایک تیبل سپون بھر کے یوگر کرٹ کریں گے دیکھیں یہ دیکھیں آپ کو اپنے فیس پیکٹ پھر کریں گے آپ کو مزا آج اپنی سکین دے کے پپایا جو ہے یہ رائس کے ساتھ جب مکس ہو کر سکین کے اوپر اپنا افیکٹ چھوڑتا ہے تو بہت زبردست فیس بلو کرتا ہے یہ دیکھیں یہ فیس پیکٹ تیار ہو گیا اب میں آپ کو اس کو پلائ کرنا بتاؤں گی اب میں آپ کو اس کو پلائ کرنا بتاؤں گی سکinguém نا deren آپ کو پلائ کروں گی زروری نہیں کہ آپ اس کو بھر کے لگائے کر دے اور اس کو 10-20 مناٹس کے لئے چھوڑ دیں آپ اپنے ہینڈ کے پلائیں اور اس کو 10 مناٹس کے لئے چھوڑ دیں یہ دیکھیں میں نے اپنے ہاتھ کے پر اس کی لہر اگر آپ کو اس پڑھائے کر دیا مرمی بادائی کر دیا ہمیں اس کو ٹن ملے کیلئی چھوڑ ہوں گی دیکھیں گے میرا ہاتھ ڈری ہو چکے ہمیں کو کورٹن سوچا ساستا اس کو مدباش کروں گے دیکھیں گے ایس میں اپنا ہینڈ واش کر لیا آپ ہاتھ ہی ہوں اب رزیلت ہو دیکھیں ماشاء اللہ سے میرا ہاتھ کی سکہدر خلو کر رہے ہیں اب میں صرف اس کو ٹین ملج رکھے اگر آپ اس کو پندرہ بیس پرا لگا کر ہے تو تو ریزلٹ آپ کو اسے بیسٹ ملے گا اس سے بہت اچھا ریزلٹ ملے گا یہ دیکھیں میرا ہاتھ کس قدر چمک رہا ہے میں امید کرتا ہوں آج کی ریمیڈی آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اس کو پلیز لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا نیکس ایک اور اچھی ریمیڈی کے ساتھ آنگی اب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ